الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبة للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلی مبارک اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت پاکیز اخلاق اور اعلا کردار سے راستہ کیا تھا وہی ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی بال مبارک ہلکے گھنگریلے آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال دورے تھے داعت مبارک موٹی کی طرح چمکدار تھے داڑی مبارک خوب گھنی تھی دونوں مونڈھے بڑے اور مناسب تھے سینہ مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بلکل برابر تھا ایڑی مبارک گوشت سے پر قدر مبارک درمیانی جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعظا نہایت ہی مضبوط تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت کے پیکر اور حسن و جمال کے نمونہ تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں چاندی رات میں چاند کو دیکھتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تو خدا کے قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے تبارک اللہ احسن الخارقین نمبر دو اللہ کی قدرت گنے کا رس اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لئے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں ان میں سے ایک گنہ بھی ہے جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار میں تھائیاں اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اللہ تعالی نے گنے کے رس میں بڑی شفا رکھی ہے اسی لئے اطبا اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں آخر بانس جیسے اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے یقینا اللہ ہی نے اپنی قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے ترمیزی ٹو ہنڈرڈ ایٹین عن مجاہد رحمت اللہ علیہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں شکر گزار بننے کی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا محفوظ کی ہے اللہم جعلنی اعظم شکروک و اکثرو ذکروک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیتک ترجمہ اے اللہ تو مجھے کسرت سے شکر کرنے والا اور کسرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجئے ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت کامل ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لئے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لئے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا ابو دابود 4681 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اپنے بچے کا انکار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا یعنی یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے حالکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوہ کیا جائے گا نسائی 3511 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر سات دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا ترمیزی 2466 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشمی لباس پہنیں گے سورہ کحف آیت 31 نمبر نو طب نبوی سے علاج چوندھپن کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھنبی من کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے اجوہ جنت کی خجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یا سات خبیہ لی اور پانی نچوڑ کر ایک چندھی باندی کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی ترمیزی 2068 سلاش 2069 عن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبا یہ قرآن ایک نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت کا مالک ہے سورہ ذہر آیت 29-30 سبحان ربک رب العزة عما يصیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدلہ